بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بابا جی آپ کا سفر اور لوگوں کے اچھکیلی ہے آپ اس دریاء کو پوزر میں کیسے بند کریں سورہ رحمان کا پیغام یہ ہے ظاہری پیغام سامنے کا پیغام یہ ہے کہ جیسے میں اسی کو بابا جی کے الفاظ دورا دیتا ہوں اس کارڈ پر لکھا ہوا ہے کہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری الجن مسیبت بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں ہے قرآن پاک شفاہ ہے اور شفاہ من جانے بلہ ہے شفاہ من جانے بلہ ہے جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں شفاہ دیتا ہوں اور قرآن شفاہ ہے اور قرآن من جانے بلہ ہے اور شفاہ من جانے بلہ ہے ٹھیک ہے اور قرآن شفاہ ہے اس پہ بڑا سال رحمان لکھا ہو گئے یہ رحمان ہے کیا اللہ کی صفت ہے انتہائی مہربان اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ٹھیک ہے مہربانی کی جو حدیں بھی آپ سوچ سکتے ہو ان سے بھی آگے نیکوں پہ تو اچھوں کو تو ساری پیار کرتے ہیں جو بروں سے بھی پیار کر لے جو گناہگاروں کو بھی ماف کر دے جو گرہوں کو بھی اٹھا لے جو فیرون کو بھی بچانا چاہ رہا ہو ٹھیک اسے رحمان کہتے ہیں وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی روحانی گلچن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں کالا جادو یا جنات کے شر سے نجات چاہتے ہوں وہ صبح دپہر شام آنکھیں بند کر کے کاری عبدالباسط عبدالسمت کی آواز میں تلاوت صورت رحمان بغیر ترجمے والی کیونکہ ترجمے سے پھر دھیان ترجمے کی طرف چلا جاتا ہے دھیان لفظوں کے مالک کی طرف رکھنا ہے صورت رحمان والے کی طرف رکھنا ہے اس کو سات روز تک متواتر سنے صبح دوپیر شام یا جب آپ کو ٹائم مل جائے ہر دفعہ سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں اور آنکھیں بند کر کے دل میں تین بار شدید پیار سے دلی دل میں تین بار اللہ 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 کہہ کے تین گھونٹ میں وہ پانی پی لیں پھر آنکھیں کھول دیں شفاہ من جانے بلہ ہے اور الرحمان ڈاٹ کام ویب سائٹ بابا جی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تھی اس پہ ساری تفصیل اس کی ویسے لکھی ہے وہاں سے فری ڈاؤنلوڈ بھی ہو جاتی ہے دی ایلٹی میٹ ریمیڈی کے نام سے ایک ایپ ہے وہ فری ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے ایپ سٹور پہ جا کے بھی اور وہاں سے بھی ہو جاتی ہے اس میں دنوں کے حساب سے منڈے ٹیوز ڈے وینز ڈے کر کے لکھا ہوئے اگر اس طرح بھی کچھ سن لیں ویسے 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 پہ ٹرانسفر ایک دوسرے کو جاتی ہے اور اس طریقہ علاج کوئی ایک طریقہ علاج ہے کوئی مذہب نہیں ہے اس کو انگلیش میں بابا جی نے کارڈ پہ دوسری طرف مستمس سیلرز پیزنٹ دی ایلٹی میٹ ریمیڈی لکھوایا تھا اللہ 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 تھرائیس میں دریا بند کرنا نفرت جو ہے نا وہ ہر بیماری کی جڑ ہے نفرت حسد کینا منفی سوچ میں 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 حوث لالچ سرکارت والم فرما گئے ہیں نا کہ مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں ہے لیکن میری امت کا فتنہ مادہ پرستی مال یہ ظاہریت کا جو جاہو جلال شوشان و شوقت یہ ہے اور اسی پہ تم ایک دوسرے کے گلے تک کٹ لوگے ٹھیک ہے اور یہ ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے شروع سے اگر ہم کسی وقت فس گئے ہیں اپنی میں 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 کی دوڑ میں اور اب کوئی حل نظر نہیں آرہا ہم نے خود بھی کوئی غلطیاں کی ہوں گی یا ہو سکتا ہے آپ بہت نیک ہوں آپ پہ ازمائش ہی ہو بس ہو گئی ہوڑے کے نا باپ کی نیک لوگوں پہ تو ازمائش بھی آ جاتی نا آپ سوال کریں گے کل کسی نے سوال کیا ہوا تھا کہ اچھا اگر نفرت آر بیماری کی جڑا ہے تو نبی کیوں بیمار ہوتے تھے نہیں جو معصوم لوگ ہیں ان پہ تو ازمائش آتی ہے وہ تو ازمائش ہوتی ہے کسی بھی فارم میں لیکن چونکہ وہ انسانی فارم میں ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو ان کے اوپر یہی والی تنگیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں ایک عام انسان والے ان کے دانت پہ بھی چوٹ لگے گی تو شہید ہوگا تو دانت کھون نکلے گا ان کے بچے کو بھی اگر اعضاب پہنچے گی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تو آ جائیں گے ٹھیک ہے وہ بھوک انہیں بھی لگتی ہے تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سماورہ ہوتے لیکن وہ لوگ انہی چیزوں میں سے جب گزرتے ہیں تو وہ آزمائش ہوتی ہے اور اس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑے سابر ہوتے ہیں وہ چیخ کمدار نہیں مچا رہے ہوتے ہیں وہ خوشی خوشی یہ سب برداشت کر رہے ہوتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس سبر ہوتا ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی منشاہ ہے اور اللہ کے راستے میں یہ میرے پہ آئی ہے اللہ کے راستے پہ چلتے چلتے کہ کربلا آگئی ہے تو خیر انہیں بھانے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن عام لوگ میرے جیسے گناہگار جو ہیں یہ عمومن اپنے کیے دھرے میں فسے ہوتے ہیں اپنی مقافات عمل کا شکار ہوتے ہیں میں نے آپ کی دم پہ پہنگ رکھا آپ نے مجھے دندی کاٹ لی اس میں ریشہ پڑ گیا ڈاکٹر صاحب نے تانکے الٹے لگا آس کیے دوائی دو نمبر میرے بھائی نے منائی تھی وہ میں نے کھا لی پھر رییکشن ہو گیا اس کو ڈاکو پڑ گئے ڈاکو کو پولیس پڑ گئی پولیس کو عدالت پڑ گئی عدالت کو فوج پڑ گئی فوج کو اللہ پڑ گیا ملک ایک مقافات عمل چل جائے گا نا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں جو بھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ انمنسبل ہے یا وہ نقابل شکست ہے آپ کے سامنے ابھی دسمبر میں ایسنگ دسمبر جنری یا نومیمبر میں ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے دونٹ شیو نو آئیم دونر آف تا مائیٹیسٹ ملٹری مشین اندہ ہومن ہسٹری اور یہ اور وہ تین مہینے بعد وہ ملٹری مشین دا بھی پارنے سی چکے جا رہے ہیں سارا کچھ ان کے پاس تھا ساری رسائے ہر چیز ان کے دنیا جان میں جہاں جہاں بیڑے بیڑے کھرے ہیں وہی پہ تیار تھے آرمڈ بھی نیوکلیئر آرمڈ بھی فلانے بھی ڈنگڑے بھی لیکن ایک اللہ میاں کا چھوٹا سا ڈرون جو ہے وہ پتہ نہیں لگ دا تھا کتوں کپڑے ہیں جو بڑ جند ہیں وہ ساری ملٹری مشین کسی کام کی نہیں رہ لئی تھی اچانک جو گورمنٹ ہے اس کا لگ پتا گیا بڑا بول ٹھیک ہے تو وہ مندہ اس میں فسا ہوتا ہے اور جتنا بڑا بول بولتا ہے اتنا بڑا جواب آنا ہوتا ہے جتنا بڑا اس نے بول دیا تھا اس کا جواب اللہ نہیں دینا تھا کسی اور نے تو نہیں دینا تھا ٹھیک ہے دوسرے نے عرکت کی تھی اس کو بھی جواب مل رہا ہے ٹھیک ہے لیمٹ پوری ہو گئی ہے وارننگز چلے گئی ٹائم لیمٹ پوری ہو گئی اب وہ جواب آ رہا ہے ابھی تو قیل شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے تو کسی کو لکا رہا نہیں ہے ہم کسی کو جانتا ہی نہیں ہمیں تو کوئی پتا نہیں ہے ہم تو ڈاکٹرز ہیں ہم تو دعائیاں دے رہے ہیں بچارے خود بھی فرنٹ پر کہتے ہیں فرنٹ کے سولجر ہیں تو سورہ رحمان یہاں پر بھی کامیاب ہوئی ہے کرونا کے پیشنٹس پر بھی ہے جہاں بھی جس نے بھی سات دن سن لی لیکن سات کسیدہ بردہ شریف اس میں میں نے سات کسیدہ بردہ شریف تھا تھا وہ بھی سات دن سنے اور دعا چھرکے پانی پیئیں ابھی بھی کرونا گیا نہیں ہے آپ کے چینل کے توسط صحیح کہہ رہا ہوں کرونا بھی گیا نہیں ہے یہ کرتہ دھرتاؤں کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے سو سال کے بعد جو ہے نا یہ ٹرانسفرمیشن یہ ہونی ہوتی ہے ایک نظام ہے نا ہمیں اپنی زندگیوں سے پتہ ہے کہ سال میں ایک بار بہار پھر خزان پھر گرمی پھر سردی پھر سات آنی ہوتی ہے ہمیں کوئی انیوشول نہیں لگتا لیکن ہم میں سے کوئی بھی سو سال زندہ نہیں رہتا تو اسے پتہ نہیں ہے کہ سو سال بعد کیا چینل آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ایک خاندانی منصوبہ بندی پاپولیشن پلیننگ کا کھیل چل رہا ہوتا ہے ایک نیچر کا بھی سسٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ فیرون کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہیت دی اور علم والے اس کے نوکر تھے آپ نے دیکھا ہے کبھی غور کیا آپ نے ہمارے علماء اور آپ لوگ عام لوگ جو ہیں فضول کی بحثیں کرتے رہتے ہیں نبی کے پاس غیب کا علم ہے کہ نہیں اور فلان آپ کو پتا بھی ہے غیب کا علم کسے کہتے ہیں اب جس بندے کو محکمہ موسمیات کا علم نہیں ہے اس کے لیے تو کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی غیب کا علم ہے محکمہ موسمیات آپ کو پورے مہینے کا شیڈیول دے رہا ہے فلان دن فلان ٹائم پہ فلان جگہ بارش ہونی ہے یہ بادل وہاں پہنچے گا اور ایسے ہو جائے گا یہ غیب کا علم نہیں ہے لیکن پہلے یہ غیب کا علم ہی سمجھا جاتا تھا یہ نہیں ہے غیب ٹھیک ہے آپ اس سے آگے دیکھیں کہ اس کے دربار میں اس کے نوکروں میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اسے بتا دیا کہ فلان قبیلے کا لڑکا تمہیں ڈبوئے گا ٹھیک ہے یہ کون سا علم تھا اور منو ان نکلا ہے کہ نہیں نکلا آپ اور ہمارے پاس ایسا علم ہے پھر ہم کہہ دیں کہ اسے جادوگروں نے بتایا تھا ہے تو صحیح کوئی علم اور یہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے وہ اس کو بتا رہے ہیں پن پوائنٹ کر رہے ہیں اور اسے ان کے علم پہ یقین ہے اتنا یقین ہے کہ اس نے اس قبیلے کی میل جینو سائٹ شروع کر دی ہے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان کا تیر تک ہے اس کو بھی پتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور اس نے میل جینو سائٹ شروع کر دی ہے مارتا گیا ہے وہ کیا علم ہوگا اور تھے وہ فیرون کے نوکر فیرون کی کیا شان و شوقت ہوگی اور پھر اسی محل میں وہ تو اللہ کے کام ہے نا ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے آپ نے کبھی سوچا کہ اس نے اتنے بچے زبا کیے ایک ایک دن کے دو دو دن کے بو بھی لڑکے ایک خاندان کے ایک فیملی مطلب ایک قبیلے کے ان کی لڑکیاں بچاری ان کا تو کوئی حال نہیں رہ جائے گا پیچھے وہ کہاں ان کے رشتے کرتے پھریں گے کوئی کرے گا ہی نہیں توائفوں کے حساب سے بھی نہیں رہیں گی وہ ان کی بد دعا کیوں نہیں لگ رہی پھر ان کو ان کی آہ کیوں نہیں لگ رہی پھر ان کو ٹھیک ہے اس لیے نہیں لگ رہی کہ جو کارپوریشن کا جلاد ہوتا ہے نا یا سرکاری جلاد ہوتا ہے وہ کتنے بندے قتل کرتا ہے اسے کوئی فانسی دیتا ہے تارہ مسیح ایک ہوتا تھا ہم نے چھوٹے چھوٹے سنا ہوا ہے زیاد صاحب نے اس سے بڑی فانسی ہیں بھٹو صاحب کو بھی فانسی اسی نے دی ٹھیک ہے وقت کے بادشاہ کو بھی فانسی دے دی اس نے ٹھیک اسے کسی نے کچھ کہا یا پیپلز پارٹی والوں نے اس کو مارا کہ اس نے جو ہمارے بھٹو صاحب کو فانسی دی تھی نہیں جلاد جلاد کی ریوٹی ہے تو اسے بدوہ کیوں لگے گی کارپوریشن کا عملہ غریب پھلوں والوں کو ریڈیاں اٹھا دیتا ہے کوئی بدوہ نہیں لگتی انہیں کیونکہ سرکاری عملہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اسرائیل کو کسی کی بدوہ نہیں لگتی ٹھیک ہے تو بہرحال جب تک تو اس کی ڈیوٹی تھی کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ یہودی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پھر دکھایا کہ تم نے دیکھ لیا یہ کیسی قوم ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے یہ نافرمانی کرتے آ رہے تھے ٹھیک ہے کوئی بھی نافرمان ہو یہ جہاں دھیان سے رکھنا ہے اس لاد میں نہ رہنا کہ یہودیہ ہی صرف نافرمان ہے ہم میں سے بھی کوئی بھی نافرمانی کر رہا ہے تو غلطی اتنی بڑی کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اصل ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ ان کی واقعی اطاعت کون کرتا ہے اس میسیج پہ کون کھڑا رہتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا میسیج کیا تھا ان کی لڑائی اپنے باپ سے آذر سے جو ستیلہ باپ کوئی کہتا ہے کوئی چچا ہے یا نمرود سے کیا تھی زمین جازیات کی تو نہیں تھی کینیاں تکبیران پڑھنی ہیں انہیں دیکھتی انہیں داڑی رکھنی ہیں تو لڑائی نہیں تھی ان کی لڑائی تھی اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو شامل نہ کرو اور وہی سب کا مالک ہے اور خود کو خدا نہ سمجھو اپنی لیمٹیشنز میں رو ظلم نہ کرو عدل کرو that's it اور اگر تم باز نہیں آو گے تو تمہیں یہاں بھی پکڑا جا سکتا ہے اور تمہیں آگے بھی جواب دینا ہے اور تمہیں اس لیے زمین پہ نہیں بھیجا گیا تمہیں پیار محبت سے رہنے کے لیے بھیجا گیا یہی میسیج تھا لیکن ان کے بیٹے حضرت عساق حضرت یعقوب اس کے بعد پوتے حضرت پوتے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ سارے جہاں سے آگے ساری قوم ہے چل رہی ہے بنی اسرائیل کہتے ہیں نا اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے ٹھیک ہے اس میں یہ بعد میں بہت سے نبیوں کو مارتے رہے حضرت یوسف کے ساتھ ہی جو سلوک کیا بھائیوں نے اس کے بعد آگے بھی یہ چلتا رہا ہے وہ نافرمانی اتنی بڑھ گئی کہ اللہ نے انہیں فیرون جیسے حکمران کو ان پر مسلط کر دیا اور اللہ نے قرآن میں کہا میں قیامت تک یہ بار بار کرتا رہوں گا ہٹلر بھی آتے رہیں گے ان کے اوپر جو ایسے لوگ ہوں گے وہ نظام تو اس کا ہے جو بھی ہے اب جب اللہ اس فیرون کو اس ڈیوٹی سے فارق کر رہا ہے اللہ کا بندہ زمین پہ آگیا موسیٰ علیہ السلام آگئے اس قوم کی معفی ہونی ہے اس قوم کی معفی ہونی ہے موسیٰ بڑے ہونے اپنی قوم کا درد ہے کہ ہائے میری قوم کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے اللہ نے ان کے ذریعے پیغام بیجا کہ فیرون سے پیار سے بات کرو التفات سے بات کرو شاید وہ سمجھ جائے کیا ستر معاملہ پیار ہے اب اس کو چڑھوی دی ہے وہ کابی نہیں آرہا وہ یہ بھول گیا ہے کہ یہ شان و شوقت اس کو کس نے دی ہے ایسے ایسے علم والے جو اس کے دربار میں موجود ہیں تو یہ سب اس کو کس نے دیا ہے بہرحال وہ ظلم پر حمادہ ہے وہ خود کوئی خدا کرنا شروع ہو گیا ہے پھر پڑا وہی ہو گیا اللہ جب روج دیتا ہے تو پھر آپ اس میں آجزی میں نہیں آتے آپ فیرون ہی بن جاتے ہیں یہی معاورہ یوز ہوتا ہے ممروج شداد کی طرح آپ ایک کرنا شروع کر دیں تو اللہ کریم اس میں فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی طرف موسیٰ کو بھیجا انہوں نے ایک بار وارننگ دی اس نے فرمائش کر دی جادوکروں سے مقابلہ کرو ہو گیا مقابلہ ہار بھی گیا باز نہیں آیا الٹا جادوکر مسلمان ہو گئے لیکن وہ جادوکروں کو مارنے پر تل گیا پھر اس کی طرف میڈک بھیجے میڈکوں کا جی میڈکوں کی بارش ہو اچھا جی خون کی بارش ہو سارا کچھ ہو رہا ہے ہر بار وہ معافی مانگ لیتا تھا موسیٰ سے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر کہتے تھے اللہ نے اسے قرآن میں کہا ہوا کہ جب ان کے اوپر عذاب آیا یا وارننگ آئی آفت آئی ان کی اوپر وبا آفت آئی تو بھاگے موسیٰ کے پاس آئے کہ ہمیں معافی لے دو اپنے اللہ سے اب یہ تماشا ہے پتہ ہے انہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کرتے ہیں اور ہو جاتا اور ان کا اللہ سنتا ہے جب وبا چلی گئی تو کہنے لگے جلدی کر دی ہم نے یہ تو ہماری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے گئی ہے اللہ نے کہا اچھا اب ٹڈی دل آگئی قرآن میں ایسی لفظ ہے پھر میں نے ٹڈی دل بھیجی پھر پریشان ہو کے بھاگے موسیٰ کے پاس نہیں نہیں معافی لے دیں وہ پھل اور سبزیاں بلکل ہی ختم ہو گئے ہیں کھائیں گے کیا معافی ہو گئی پھر آپ اس میں کہنے لگے یار یہ اپنے جلدی کر دی ہے ٹڈی دل نے چلی جانا تھا کتی دیر اس نے بیٹھے رہنا تھا ڈرم بجاتے تو چلی جانا تھا محکمہ ذراعت اچھی اگر حکمت عملی اپناتا تو ہو ہی جانا تھا اب پھر ظلم کرنا شروع ہو گئے پھر اللہ نے ان کے اوپر موسیٰ اگر تیرا اللہ ہے تو اسے کہا کہ مینڈکوں کی بارش ہو مینڈکوں کی بارش ہو گئی نہیں خون کی بارش ہو پتہ نہیں ندیاں نالے گلی بزار خون سے بھر گئے یا خانہ جنگی ہو گئی پھر معافی مانگ رہے ہیں موسیٰ معافی دے دے موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی لے یہ فرونیوں کو ہو رہی ہیں معافی یہ حضرت موسیٰ کی قوم کو نہیں ہو رہی پھر معافی لے دیئے اب کہنے لگے کہ یہ ہو نہ ہو یہ موسیٰ جادو کا رہا ہے نا عزب ﷻ یہ موسیٰ ہی جادو کا رہا ہے اور اس کی قوم جادو کا رہا ہے اس کی قوم کی آپ بڑے لڑکوں کو بھی مارو اس کے مرد ہی سارے قتل کر دو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے موسیٰ جب اپنی قوم کے لئے دعا کرنے لگے کہ ہائی اللہ میری قوم گرد ہم نے کہا تو ٹھئر جا بھی تجھے دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی ہو نہ ہو موسیٰ ہی منوس ہے یہ جب سے پیدا ہوا ہمارے میں مشکلیاں آ رہی ہیں یہ سارا قصوری عید ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ترلے کرنا شروع ہو گئے کہ اللہ کے اوپر قائم رو اور کوئی منوس اور کوئی جادوگر نہیں ہے تھوڑا ٹائم قوموں پہ یہ دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں جہاں دھوپ ہے وہاں چھاؤں آنی ہوتی ہے اور جہاں چھاؤں ہیں وہاں دھوپ آنی ہوتی ہے پنجابی جگہ نے کہ سو سال بعد روڑی دی بھی سنی جندی ہے ہم نیچے والوں کو اوپر اور اوپر والوں کو نیچے لاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اب نیچے والے صدرے ہیں کے نہیں انہیں دوبارہ روج دیتے ہیں اور یہ پھر وہی ظلم شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار زوال کا شکار ہو جاتے ہیں اور جن پہ یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں انہیں اب چانس دیا جاتا اور وہ اوپر آ جاتے ہیں اگر وہ بھی ظلم کرتے ہیں تو وہ بھی نیچے آتے ہیں روک جائیں تو سات سو سال اکمت رہتی ہے اب آخر کار ہم نے فیرون کو این سمندر کے بیچ پکڑ لیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا اور اسی زمین میں اب موسیٰ کی قوم کو حکمرانی دی اب بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے حکمران ہو گئے اور حکمران بنتے ساتھ ہی انہوں نے موسیٰ سے کہا یہ والا بدھ ہمیں بڑا پسند ہے یہ والا ہم بنائیں یہ بہت خوبصورت ہے موسیٰ چلا اٹھے گئے تھوٹی یزی پھزی اور میرا اللہ حضیب میں نے یہ نہیں تمہیں بتایا تھا پھر اگر آپ حران ہوتے جاتے ہیں انہوں نے تو ایک ایک دن ایک ایک لمحے کے اوپر حضرت موسیٰ کی نافرمانی ہے ان کو یعنی کہتے ہیں نا جسے معاورتا نچام آ رہا ہے کہ نہیں جی ہمیں اب ہمیں کوئی خاص کھانے کی چیز چاہیے جنت سے منو سلوہ آ رہا ہے میں آگلے دن اللہ نے کیا سادھا کی قصورت نہیں کہاں در چپ کر کے بھائے جاتے ہیں بڑے چانس دیتے ہیں ٹھیک ہے منو سلوہ آ رہا ہے کہ کہنے جی پینے لیتا کوئی شاہی نہیں سپرائیڈ تھی آئی منال جب سپرائیڈ کا تڑکا نہیں ہے تو بار بھی کیوں کو کیا کرے ہم ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں موسیٰ یہ شہر یہ اچھا نہیں ہے شہر ایسا ہو مطلب بڑا آمن کا گہوارہ آپ نے خود بنانا نہ ہوتا ہے اللہ نے کہتے ہیں یہ شہر بہت اچھا ہے اس شہر میں صرف نیک لوگ رہتے ہیں تم لوگ انہیں معافی مانگتے ہوئے استغراللہ کہتے ہوئے حتت انہوں کہتے ہیں جو ورڈ تھا ان کا بس وہ کہتے ہوئے داخل ہوتا جاؤ معافی مانگتے ہو اندر خیر ہی خیر ہے اب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اس قوم دا بھی کیا لے انہوں اندر ورڈ لگے ہیں اپس نے کہا اندر ہوتا تنہا لکھری اللہ تنہا تن کری جو اب وہ جو پچھارے پر امن شہر والے رہ رہے ہیں انہوں جب ہی جا وڑے ہیں معافی بھی مانگنے پر کیار نہیں ہے جو استغفار تھا اور ظاہری بات ہے جن کی اتنی خباست ہے اتھے جا کے انہوں نے تکوری تکان کتر دین گے یہ مینٹچ فلسطین قبضہ کر گئے ہیں پتہ نہیں لگنا اب اللہ کریم نے وہ پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا کہ یہ پہاڑ ہی اوپر سے آنے لگایا پھر معافیاں مانگ رہے ہیں پتہ نہیں وہ پہاڑ تھا یا شابہ ساکب تھا کوئی بڑا قریب آ رہا تھا نظر آ رہا تھا یہ پہاڑ ہے کوئی سکائی لیب تھا کوئی گزر رہی تھی دیکھنے میں لگ رہا تھا بہت بڑا سیارہ ایک گرہ ہی گرہ اب پھر معافی ہیں موسیٰ علیہ السلام معافی لے لیں پھر معافی ہو گئی ہے اگر وہ پہاڑ نہیں گرا پتہ نہیں کہاں چلا گیا کدھت نہیں گیا پھر باز نہیں ہوئے نہیں جی دریا میں مچھلیاں زبردست ہونی جی ہیں مچھلی کھانی ہیں اتنی دیر بیٹھیں تو پھر تو مچھلی پکڑی جاتی ہے مچھلی کا شکار بڑا سبر والا ہوتا ہے یہ بے سبری قوم ہے اور ناشکری قوم مچھلیاں نہیں زیادہ گئی ہیں اللہ نے مچھلیاں زیادہ کر دیں لیکن اللہ بھی چیکنگ کرتے ہیں شریعہ ایڈتون نہ ملنا یہاں پہ یہ جنت تھوڑی ہے چیکنگ ہوتی ہے نب اللہ نے کہا چلو ہفتے کا ناغہ ہوئے گا اپنی لوگوں میں منگل بودھا ناغہ کر لیں گے لیکن اللہ نے کہہ دیا ہفتے کا ناغہ ہوئے گا ہفتے والے دن مسئلی نہیں پکڑنی باقی سارے چھے دن کرو اب اللہ کے بھی کام ایسے ہیں مچھلیاں نے بھی داستہ کے ہفتے دی چھٹی ہے جو خوبصورت مچھلی ہے جو بڑی مچھلی ہے جو زبردست پلی پلائی مچھلی وہ ہفتے کو آگے جمپے مارے زہر ہی کہا اللہ ساڑھے بھر کے بندے بہتے ہیں راوان ٹپک گئیوں نہ دیا یا جھو مالے ہوتے ہیں ہفتے اللہ بھی ناغہ دے انہوں نے چھوٹی سی دریاء میں سے نیر مکالی ہے وہ جمعہ کی رات کو ہی وہ بند توڑے جو ہی مسئلیان ساریاں پھڑ لیں سارا پانی ادھر آ جائے بعد میں بند کر دے بند اور ہفتے والے دن جو مال ادھر سے وہ کھائیں کہیں آسی تیتھو پھڑنے پہ ہیں دریاء ہی تو نہیں پھڑ دے پہ اب یہ ہے اللہ کے کاموں میں مزید اس میں کرتے گئے جیسے ان کے ہوتے ہی وہ بچڑا بنا لیا کتنی تو ہیں آخر کار اللہ کو غصہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ ترہیت لے کے آرے ہیں اور آگے بچڑا دیکھا انہیں وہ سلی مار دی ہیں ترہیت کی غصہ کھا گئے ہیں کہ یار یہ کیا ہے اب اتنی زیادہ جب آپ نبی کی توہین کریں چونکہ انہیں حضرت حرون علیہ السلام کو مارا بھی تھا حضرت حرون کے اوپر پہلے حضرت موسیٰ غصہ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مجھے قتل کر دینے لگے تھے میں آب آرے کیلہ کیا کرتا میں سٹینڈ کیا لیتا اب اللہ نے کہا جی عذاب لازمی ہے عذاب کا مطلب ہوتا ہے فنش ختم یہ ایک بھی نہیں بچتا ہوتا اللہ نے شرط رکھ دی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں معاف کر انہوں نے کہا ستر قبیلے ہیں نا انہوں نے ہاں ہم اتنے قبیلے ہیں جی ہم نے ایک چشمے سے پانی نہیں پینا یار ساروں کو پانی پورا تو آ رہا ہے نہیں جی ایسی بکھرا بکھرا انہی دورو لہنا یہ شہر دچاروں پاسے چشمیں ہونے چاہیے دنے بارہ چشمیں ہو گئے اپنے اپنے صدب لڑائی مکی اس سے آگے پھر ستر قبیلے بن گئے ہیں پانچ پانچ چھے چھے سو میں پھر آگے لڑائی شروع ہو گئی ہے تو ستر قبیلے ہیں ٹھیک ہے ان کو کو ستر جوان آلہ نصب کے یعنی سرداروں کے بیٹے جوان پلے ہوئے انہیں اپنے ہاتھ سے زبا کریں میرے راہ میں قربان کر دیں یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی حضرت عبراہیم نے کیا نہیں تھا اپنا بیٹا قربان حضرت عساق والی قوم کو بھی موقع ملا نا آجو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہی اس جگہ کھڑے ہو گئے ہیں زمین جب تھلتھرانے لگی ہے دعا مانگنا شروع ہو گئے ہیں کہ یا اللہ تیرے غصے نہ لی تیرا سانتباہ کرکہ ہی کرنے حضرت ٹھیک ہے کر لے ویسے سے تُو رحمان ہے تیری رحمانی ہے ساڑھے گناہ زیادہ ہو گئے نہیں حضرت ٹھیک ہے معافی مل گئی خود جو بیچ میں کھڑے ہیں جہاں اللہ کا ایک بھی بندہ ہوتا ہے عذاب نہیں آتا ٹھیک ہے ان کی تو یہ کہانی ہے سرکار دوالم کو بھی دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے بعد کیا کیا گل کھلیں گے اہمی تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ مادہ پرستی پہ یہ مال و دولت پہ دنیاوی مال پہ ایک دوسرے کے گلے کٹو گئے بہتر فرقے ہوں گے پتہ نہیں انہوں نے یہ حدیث کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں حسن ہے کچھ نہیں نہیں جیسے جیسے بھی ہے بہرحال تو بہتر قبیلوں کے بہتر کفارے بہتر قربانیاں آلہ ترین نصب میں سے سرکار کے گھر والے خود ہی دے گئے ہوئے ہیں اس لئے آپ پہ عذاب نہیں آتا نہیں تو کرٹوٹیں ماری کوئی بہت اچھی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ قربانی ہے بہت بڑی اور اس قربانی کا عجر آپ کھا رہے ہیں لیکن ہمیں صدر تو جانا چاہیے نا اور کچھ نہیں تو سرکار دوالم کے اخلاق کو اپنا لیں کوئی اچھا ہے تو اس کو کمس کا مچھا رہنے ہی دیں انہوں ہی چیک کری جانگے کنناک اچھا ہے ایک کہے گا میں نے نا اس کو کہا کہ میری تنخواہ اس میں ہی نینی آئی تو مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں اس نے مجھے اتنی زیادہ پیسے دی ہے کیسے بتانا نہ اس نے اپنی عدی ترخواہ مجھے دے دی کچھ وقت رہن دی ہے ہمیں کوئی اور چکر بچ کے رہی ہیں ہجی آکھلوں ٹھیک ہے انہوں دوجی پہنچے گی پھر پایا آ جائے گا انہیں اپنے بی بی بچے پا لینے کتے دکھ گسج گئے گا یار میں اللہ لگا دھکا استغفراللہ کیا بکواس کر رہا ہے رہنے دو اس کا تو کوئی اخلاق ہی نہیں ہے ایک قوم اچھا رہن بھی نہیں دندی پتر اس وقت اچھا دکھو نا بس اچھا کرو دکھو بھی تو اچھی کر لے لیکن کوشش کرو کہ یہ جو اچھے کام ہے چھپ چھپا کے کرو ٹھیک ہے وہ ذرا چھپ چھپا کے کرو گناہ دے ویسے وہ خواہ کے بھی نہ کرو لیکن ہونے یا تو ہو جاتے ہیں اب کیا کریں ہم گناہ کا علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللہальное کے بعد بہتر مجھے بłada رہے